ایندے وہاں پر موجود ہیں ان سے مزید بات کریں گے شروع بتائی گا کیا مناظر اردگرد آپ دیکھ رہے ہیں اپنے جی میں سکھ موجود ہوں پاکستان تحریک انصاف کے جلسے میں جو آج باغے جنہ میں ہو رہا ہے اس وقت میں بلکل مرکزی سٹیج کے سامنے کھڑا ہوا ہوں اور اس وقت فیصل جاوے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے رینما وہ یہاں پہ خطاب وغیرہ کرتے ہیں ابھی بقاعدہ طور پر جو جلسے کا آغاز ہے اس کا وقت تو نہیں ہوا لیکن کیونکہ کراؤڈ پہلے ہی آگیا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کارکنان کا خون گرم گامانے کے لیے جوش خطابت کا سلسلہ جاری ہے اس وقت ہمارے کامرائن محمد علی آپ کو دکھائیں گے مرکزی سٹیج آپ کو دکھا رہے ہیں یہ تین لیئر کا سٹیج ہے جہاں پہ پی ٹی آئی کے وے کارکنان بیٹے ہوئے ہیں اس کے بعد قیادت ہے اور اس کے بعد مرکزی قیادت ہے اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنمہ اسد عمر اوپر آ کر بیٹھ چکے ہیں نظر آ رہے ہیں ہمیں مرکزی سٹیج میں اسد عمر نظر آ رہے ہیں اس کے ساتھ سے جو دیگر پاکستان تحریک انصاف کے قائدین ہیں جن میں فیصل چاوید ہیں اور دیگر قائدین ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھرپور قسم کا جوش و خروش پایا جاتا ہے میں اس وقت مزار قائد کے جلسہ گاہ سے آپ کو ریپورٹ کر رہا ہوں اور یہاں پہ نعرے وقتاً فا وقتاً آپ کو سنائی دے رہے ہوں گے ابھی جلسے کا بقاعدہ آغاز نہیں ہوا ہے لیکن اس کے باوجود بلکل انوارمنٹ جلسے کی جیسی بن گئی ہے اور لوگ جو ہے بہت زیادہ چاہش دکھائی دے رہے ہیں اور بڑی تعداد شوئے بڑھنی ہمارے نمت آ رہے تھے کہ ابھی بقاعدہ سے آغاز نہیں ہوا ہے اور یہ وقت بھی نہیں ہے آغاز ہونے کا جلسے کا لیکن پھر بھی عوام کے ایک بڑی تعداد پہلے ہی آ گئی ہے تو وہاں پر خطابات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے لیکن ایک بڑی تعداد باغے جنہ میں تو موجود ہے لیکن جو لوگ اس وقت شہر قائد موجود نہیں ہیں وہ بڑی سکرینز لگا کے خان صاحب کی تقریر کا انتظار کرے ہیں مختلف شہروں کے مناظر آپ نے دیویس کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں اسلام آباد ملتان فیصل آباد پشاوار اور پنڈی یہ وہ علاقے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ شہریں جہاں پر بڑی سکرینز لگائے گئی ہیں اور محول کچھ ایسا ہی بنایا گیا ہے جیسے باغ جنہ شہر قائد کے جو گراؤنڈ ہے وہاں کا بنا دیا گیا ہے اور یہاں پر بھی ایک بڑی تعداد ہے جہاں اس وقت عوام کی موجود ہے لیکن یہاں پر خان صاحب تو نہیں آئیں گے لیکن خان صاحب کی تقریر یہاں پر براہ راست نشر کی جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں پنڈی کے مناظر پشاوار کے مناظر فیصل آباد ملتان اور وفاقی دار الحکومت اسلام آباد کے یہ مناظر ہیں جہاں پر لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو کراچی نہیں پہنچ سکی عمران خان صاحب کے جلسے میں نہیں آ سکی وہ اپنے شہروں میں وہاں پر موجود ہے یہ مناظر ہم اس وقت دیکھتے تھے جب پاکستان یا بھارت کا میچ ہوتا تھا یا پھر ورلڈ کپ کا فائنل ہوتا تھا اس وقت لوگ یہ اعتمام کرتے تھے بڑی سکریز لگاتے تھے اور وہاں پر بیٹھ کے میچ کو انجوائے کرتے تھے لیکن خان صاحب اس وقت شاید ابھی اس وقت عوام کی آواز بن چکے ہیں اور جتنی بڑی تعداد اس وقت باغ جنہ میں موجود ہے اتنی ہی بڑی تعداد میں مختلف شہروں میں پنڈال سے جا کر خان صاحب کی تقریر کا انتظار کیا جا رہا ہے یہ مناظر ویسے ماضی میں دیکھنے کو نہیں ملے کسی جلسے کی حوالے سے ماضی میں اس طرح کی نظیر نہیں ملتی ہے کہ جناب جلسہ کراچی میں ہو اور دیگر شہروں میں اس کی سکرینز لگائی گئی ہو اور وہاں پر بھی عوام نے ایک جلسے کا محول بنایا ہوا ہو جمیل فاروقی صاحب ہمیں ساتھ موجود ہیں ان سے بھی مزید بات کریں گے جمیل بتائیے کہ آج کیا بڑا اعلان ہونے جا رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے دیکھیں خان صاحب نے مومنٹم تو بیلڈ کر دیا تھا اسی وقت جس وقت وہ گورنمنٹ میں تھے وہ وزیراعظم تھے ان کو آئیڈیا تھا کہ پولٹیکس کیسے کرنی ہے اور یہ پاکستان کے اندر شاید ملکہ ہے خان صاحب کے پاس کہ کم از کم وہ پولٹیکس کو صحیح انداز تھے وہ ڈینیسٹک پولٹیکس کے دائی نہیں ہے ان کے خاندان میں کوئی پولٹیشن نہیں تھا کوئی بڑا پولٹیشن نہیں گزرا ان کے ادگرد لیکن اس کے باوجود ان کو اندازہ تھا کہ پبلک کو موبلائز کیسا کرنا ہے اور جیسے اپوزیشن چیزوں کو کر رہی ہے تو جب پولٹیکس میں ہوتا ہے کوئی بندہ تو پھر everything is fair in love and war وہ نکلے ہیں اور انہیں نکل کے دکھایا ہے اور پریشر بیلڈ کیا ہے اب آپ دیکھئے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا مختلف شہروں کے اندر نکلنا حالانکہ بندہ کراجی پہنچ رہا ہے اور پشاور میں جتنا بڑا شو انہوں نے کر دیا ہے پشاور کی تاریخ میں اتنا بڑا شو ہوا ہی نہیں ہے اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو تمام طرح پولٹیکس کا جواب پارلیمان کے اندر دینا چاہیے تھا میرے خیال میں he has all the right to choose اور انہیں چوز کیا کہ وہ پبلک کے اندر جائیں گے اس طرح اپنے کیپٹن کا استقبال وہ ورڈ کپ جیتنے کے بعد ہی ہوا کرتا ہے خان صاحب نے یہاں پر تو لوگوں کے دل جیت لی ہیں آپ اور ہم اس وقت جو بحث کر رہے ہیں آپ دیکھیں کہ آج آپ کے وفاق میں والد صاحب خادم پاکستان بن جاتے ہیں پنجاب میں ان کا بیٹا خادمے آلہ پنجاب بن جاتا ہے اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے شاید یہ battle win کر لی ہے انہیں اندازہ نہیں ہے کہ اس battle کو جیتنے کے بعد بھی بری طرح ان کو ڈینٹ لگ چکا ہے کیونکہ خان آج پھر دورائے گا کہ یہ dynastic politics یا وراثتی یا خاندانی جو سیاست ہے اس نے ہمارے اداروں تک کو جکڑ رکھا ہے زنجیروں کی غلامی کی زنجیروں میں پکڑ رکھا ہے خان دورائے گا اس بات کو اور یہ نظر آیا ہمیں میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں ہمارے پرک کٹتے ہیں ویسے یہ بات کرتے ہوئے لیکن میں آج کہہ دیتا ہوں مجھے یہ بتائیے کہ وفاق کے اندر پارلیمان کے اندر deputy speaker کی ruling کو ہماری موزز اگلیہ challenge کرتی ہے اور نل انوائیڈ کر دیتی ہے اور پنجاب کے اندر deputy speaker کی ruling کو support کیا جاتا ہے یہ double standards نہیں ہیں یہ ہمارے قانون و انصاف کے double standards نہیں ہیں کہ اگر وفاق کے اندر پارلیمان بیٹھا ہوا ہے ایک ruling کو نل انوائیڈ قرار دیتا ہے تو عدارت لگتی ہے ہم موزز اگلیہ کا احترام کرتے ہیں لیکن اس ruling کو challenge کر دیا جاتا ہے اور پنجاب کے اندر کیوں کہ پی ٹی آئی کا deputy speaker تھا اور منحرف تھا اور نون لیگ لوگوں کے ساتھ رابطے میں تھا فائدہ ان کو پہنچانا چاہتا تھا وہاں ruling ڈھیک ہے یہ ہمارے double standards ہیں یہ ہم نے کب ٹھیک کرنے ہیں یہ ہمارے اداروں کے اندر reforms کب ہوں گے خان کا رونا تو یہی تھا نا کہ میرے پاس نہ تو two third majority ہے نہ simple majority ہے میں ٹھیک کروں تو کیسے کروں ایک case میں پھستا تھا دوسرے میں چلا جاتا اب ایک اور تلوار ان کے سر کے اوپر لٹکی ہوئی ہے جس کے ذریعے وہ black nail ہوں گے کرنے کی کوشش کی جائے گی اور وہ ہے foreign funding case تیس دن کے اندر اندر اس کا فیصلہ آ رہا ہے پھر توشہ خانہ مجھے ایک بات بتائیے امران خان نے اگر کچھ بیچا ہے میں کوئی سول سپورٹر نہیں ہوں میں ایک بات clear لی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ وہ امران خان ہے اگر ایک ٹی شرٹ سائن کر کے public کو دے دے نا کروڑوں میں بگ جائے گی ایک بال کے اوپر signature کر کے لوگوں میں بھینک دے نا کروڑوں مل جائیں گے ان کی ایک ویب سائٹ ہے نامنظور کے نام سے انہیں دو دن پہلے لانچ کی ہے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہا تھا دس ہزار لوگ hold پہ ہیں ڈونیشن دینے کے لیے یعنی wait list پہ ہیں ان کو time ہی نہیں مل رہا پیسے جمع کرانے کا اس بندے کو گھڑیاں بیچ کر پیسے چرا کے اپنی پیٹ بھر لینا تھا خدا کا خوف کرو لیجٹمیٹ ہے جب آپ کے ملک کے اندر یہ لیجٹمیٹ ہے کہ آپ plea bargain کر کے اپنا پیسہ بچوا سکتے ہیں تو اسی طرح ملک کے وزیراعظم کے لیدی یہ لیجٹمیٹ ہے کہ وہ جتنی پیسے required ہیں اتنے دے کے وہ چاہے اپنے پاس رکھ لے چاہے بیچ دے چاہے گھر کی سڑک بنوالے اور انہیں کہا ہے کہ میں نے سڑکیں بنوائی ہیں بلی بنی گالا کی لوگوں کے کام کرایا ہے تو ہمیں تھوڑا سا ریالائز کرنا چاہیے اور جتنا بڑا سونامی نکال لی ہے خان صاحب نے this is a wake-up call for the institutions for the stakeholders for the public and for the democracy as well آج ہم نے دو ہزار بائیس کے اندر باپس اسی ڈینیسٹک پولیٹیکس کے اندر جانا تھا تو ہمیں اپنا خمیازہ بھگتنے کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ اگلی دس بارہ سال کے اندر ہمارے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے اگر ہمارے سوال تو یہ بھی اٹھا رہا ہے اگر آپ بال اور بیٹ پر سکنیچر کر کے بات کر رہے ہیں ایک منٹ سلمان سلمان ایک منٹ just give me a one منٹ اگر آج سے پندرہ دن پہلے تک یہ رونا رو رہے تھے کہ ہم نے پیٹرول بڑھایا ہے گورنمنٹ نے پیٹرول کیسے قیمت بڑھا دی ڈیزل کی قیمت کیسے بڑھا